بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم اسلامیات سبق نمبر دو ازان سفہ نمبر پچیس پر مشک سگر میں نمبر دو کا حصہ بے کریں گے حصہ بے ازان کے وقت کیا کرنا چاہیے پیارے بچوں سوال کا جواب لکھنے سے پہلے ہم سبق کا مقتصر سا جائزہ لیتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ازان سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے جو معزن کے پیچھے ازان کو ویسے ہی دھوراتا ہے جیسے کہ معزن پڑتا ہے تو ہمیں بھی اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا کہ معزن کو ملتا ہے پیارے بچوں ہمیں ازان کے دوران خاموش ہو جانا چاہیے اور سارے کام چھوڑ دینے چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیں ازان کے ایک لفظ کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں ملتی ہیں پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ازان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے پیارے بچوں ہمیں ازان کے دوران خاموش رہنا چاہیے اور ازان کا جواب دینا چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے چلیں آئیں جواب لکھتے ہیں علیف زال علیف نون ازان کے کاف بڑھئے کے وقت واو کاف تے وقت ازان کے وقت خے علیف خا مین واو شین خاموش رہنا رے ہے نون علیف نا رہنا چاہیے جے علیف کیا ہے یہ بڑھئے پیارے بچوں لاس پہ ہم ختمہ لگائیں گے چلیں آئیں ایک بار دھوراتے ہیں ازان کے وقت خاموش رہنا چاہیے آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ